میڈم نوزت صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا ادھار فرمائیں میڈم نوزت صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام محضرت صاحبین جو یہاں وجود ہیں اور میرے بہنے اور بھائی جو سامنے سب کو اسلام علیکم آج ہمارا جو اتجاج ہے یہ مہنگائی کے خلاف یہ عوام کے ساتھ کیونکہ مہنگائی اس قدر اس نالائق اور اہل حکومت میں کی ہے اور اتنی بڑھا دی ہے کہ آسمانوں کو چھنے لگئے قیمتے ہر بندہ اس سے ایفیکٹ ہوا ہے یہاں بات ہو رہی ہے کہ کس کو متاثر کیا ہے یہ اس نے صرف عوام اور غریب عوام کو نہیں اس نے ہر کیر سوسائٹی کا اور ہر لیول پہ اس نے مہنگائی نے متاثر کیا آج خواتین جو ہیں جو گھر کا چورا جلاتی ہیں جن کو گھر کا خرچہ کرنا ہوتا ہے ان کے لئے مشکل ہو گیا ہے کہ وہ بچوں کی فیزیں دیں کہ یا وہ بچوں کے لئے کوئی دھانے کان بندوبست کریں یا ان کی پیارائی کے لئے یا ان کا اگر خدا نہ خاصہ تو بیمار ہو جائے کہاں سے وہ دوائیوں کا ادا کر سکتے ہیں قیمتے آسمانوں کو چھوڑ رہی ہیں دوائی کی قیمتے جب یہ ہماری حکومت پی ایم ایل ایم کی تھی اور لوگ جانتے ہیں ترقی کا سفر تب شروع ہو چکا ہوا تھا اور جہاں دنیا میں بات ہوتی تھی پاکستان کی وہاں یہ بات ہوتی تھی کہ پاکستان ایشین ٹائگر بن رہا ہے وہاں پاکستان بن گیا ہے اور یہاں آکے انویسمنٹ کرنی ہے لوگوں نے انویسمنٹ کے لئے یہاں پہ سمجھا کہ یہ بہت سازگار بہال ہو گیا ہے لا کانونیت ختم ہو چکی تھی بچھلی کے پاوت پروجیکٹس لگا دیا گئے تھے آج ہم دیکھیں تو ایک اس حکومت میں انک نہیں لگائی ہے اس نالائک حکومت میں ہماری تختیاں لگائی ہوئی آپ اس کے اوپر اپنی تختیں لگا دیں کام تو کچھ نہیں کیا ان کے جانے کا وقت آ چکا ہے اب سب عوام ایک آواز ہو کے گو نیازی گو کنارہ لگا دیں گو نیازی گو نیازی گو شکریہ حضرت عظیٰ محترم